گھر میں باوم لگا کے ہی اڑا دیا تھا ان کو یہ ایک ٹوٹا ہوا گھر یہاں پہ دکھ رہا رہا ہے جگہ جگہ جہاں بھی یہ چوک آتے ہیں تو ایسی کچھ پینٹنگز ملتی ہیں اور وہ جو آپ کو بگ موسک دکھ رہی ہے مطلب ایک کافی کو یہ اتنی دیر پی سکتے ہیں میٹرو سے نکل کے ہم آئے ہیں اس خوبصورت جگہ پہ اگر شاید میں ٹرائبلنگ نہ کر رہا ہوتا نا ہم ناکر رہا ہے ہم ناکر رہا ہے ہم ناکر رہا ہے ہم ناکر رہا ہے جائے ہی نمستے عداف سرکال اور سب کو رام رام بھائیوں دن شروع ہو چکا ہے دوستو آج دن شروع ہوا ہے ہمارا تریڈیشنل برک فسٹ کے ساتھ اگر یہ تریڈیشنل برک فسٹ ہے ہمارا گرین مینٹی اور ہم نمی الفرس نے بھائیوں جیو نادیت فرای دیت چھٹی کا دن خوش چھٹی کا دن بریکفاسٹ اپنے دیکھ لی جمس خجور اور اپنا اور چھٹی ملت اب دل رحمان جیو بیٹی 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 عبدالرحمان بھائی بہت پیاری صرف بیٹی mint آلیبا پ LGBQ یہ آب ہاں بھائی پڑیٹیں آگئی ہیں میمان نبازی میں یہ ایک نمبر ہے بہت اچھے جانے جاتے ہیں الگریان لوگ جو ہیں وہ میمان نبازی کے نام پہ تو آج کی میمان نبازی بھائی الگریان لوگوں کے نام تو بھائی 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 اور بھائی بھائی بحیل گیا تو میں بھول گیا تھا بریڈ تو سمجھو یہاں کا نیشنل فوڈ ہے بریڈ بریڈ دے ایٹ لٹس او بریڈ اور بھائی فروٹس اور عبدالرحمن بھائی کے جو جو ڈیٹس ہیں یہاں پر بہت بڑی آئی ہیں ان کے فارم میں سے ہیں انہوں نے بتایا ہمارے پلانٹیشن ہوتی ہے جہاں گاردہیاں ایریا میں رہتے ہیں ہم جائیں گے ہمے سر شہر پلانٹیشن ہوتی ہے ڈیٹس ہے تو ڈیٹس ہے ایک بڑی اک دیو اور ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں الجیریا کی کے پیٹل الگیرز کے سیٹی سینٹر میں ڈیٹس ہے کچھ نجارہ ہمارے ساتھ ہیں ناسر بھائی یہ بھی بیزی رہتے ہیں انسٹرگرام بگایر میں بہت سارے فولوورسا ہے 40,000 followers how many you have? Just 40,000 Just 40,000 40,000 40,000 good 45 45 45 45,000 And Tiktok 160 But Indian They don't have Tiktok Yeah We went For government of Indian Open Tiktok Open 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 Tiktok Has been frustrated And this is not going to happen People Today is a Friday day So people are here They are here They are here With children It means It's good for children Family oriented persons People are here With children They are here And behind us Seaside But What is this It's cold And this is January 24 And It's 18 Temperature But Sourag Didn't Find out This Now This Is Very Style What is this ом یہاں کا جو فیمس ایریا ہے کسبہ کسبہ مینز اول ٹاؤن اول ٹاؤن کہلیں آپ یہاں پر جو اور دیشیں ہیں کہیں کہیں مدینہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے کسبہ اول ٹاؤن کو تو ہم جا رہے ہیں الگیرز کسبہ کو دیکھنے جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہے فرائی ڈے اور سب کچھ بند ہے اور ابھی ہم ہیں موسک پر موسک پر موسک پر موسک ہے کچھوہ کچھوہ موسک موسک ہے یہ آج ہے موسک پوری خose سوال یہ موسک طور سے موسک بناسے is توہ خوش موسکر موسکMin کی طریق موسک کو بتا رہے ہیں جو کنگ تھے کنگ ایسا سلطان سلطان اور یہ ہممم فرنچ کا یہاں پر قبضہ رہا ہے لگ بگ 130 سال بھائی وہ ہی بتا رہے تھے کہ قصبہ جو اول ٹاؤن کے آس پاس انہوں نے بنانا شروع کیا تھا یہ فرنچ دوارہ بنایا گیا ہے اور جو بہار کی سائیڈ تھے اس سائیڈ تو وہ تھوڑا تھوڑا پیریشی ایسا بھی لگ رہا تھا تو یہ فرنچ دوارہ بنایا گیا تھا اس سائیڈ اور اولڈ قصبہ جو ہے وہ اوٹومون ٹائم کا ہے اوٹومون ٹائم سے لوگ رہا کرتے تھے تو بھائی شروعات تو ہو گئی ہے اور شروعات میں یہ پتہ نہیں ہر کونے پہ یہاں پر لڑکے آپ کو کھڑے دیکھیں گے جو اول ٹاؤن ہے کل بھی ہم گئے تھے اوران میں وہاں پر بھی ہر کونے پہ تین چار تین چار لڑکے دیکھ رہے تھے تو بھائی یہ ایک فریڈم فائٹر کی فوٹو ہے فرنچ نے یہاں پر گھر میں بوم لڑکے ہی اڑا دیا تھا ان کو جب انہوں نے یہاں آجادی کی جنگ لڑنی چاہیے اپنے اوٹومن ایمپیر تھا جو اس کی شروعات ہوئی تھی تیروی شتابدی میں اور یہ ایریا بھی تیروی شتابدی سے ہی ہے ساتھ اٹھ سو سال پرانا ہو گیا ہے اور بہت سارے پرانے گھر یہاں پر ملیں گے اور یہ ایک بڑی فیمس جگہ ہے یہاں پر شاید یہ جو ایک فریڈم فائٹر کی ابھی میں بات بطا رہا تھا آپ کو ان کا گھر ہو جہاں پر بوم لڑکا دیا تھا فرنچ سے نہ نہیں یہاں پرانے گھر ہے یہاں پرانے گھر ہے اوکے الگیریا کی جو ہسٹری ہے وہ بھائی یہاں پر فریڈم کے آس پاس ہی گھومتی ہے جو ان کی انڈیپینڈنس ہے اس کے آس پاس ہی ہے اور یہ جو ہے ان کے فریڈم فائٹر ہیں اور بھائی اچھی بات ہے یہ لوگ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے فریڈم فائٹرز کو تو یہ جو گھر ہے یہاں پر جب فرنچ ان سے نہیں لڑ پا رہے تھے یا یہ لوگ باہر نہیں آ پا رہے تھے تو بوم لگا کے اڑا دیا تھا اور یہ بھی بھائی یہاں کے صاحب ایک انسٹرگرامر یوٹیوبر ہے بہت دیر سے انٹرگیو چل رہا تھا شکران ان کے بچے ہیں اور بھائی یہ جو فریڈم فائٹر یہاں پر چاہید ہوئے تھے نیچے بھی ان کی فوٹو تھی ان کا نام تھا اور یہاں پر یہ پکچر بنا رکھی ہیں جو فرنچ سینک اور ان کی آگے چلتے ہیں آج تو یہ بارش ہے اور دن بھی ہے شک کروار کا تو سب کچھ ہے بند یہ تو لوگوں کے گھر ہیں اور جو شاپس پر کہنا وہ بھی ہیں بند چلو دیکھتے ہیں جو دکھتا رہے گا سب کچھ لگ بگ دیسٹرائے ہو چکا ہے اور لگ رہا ہے کہ کچھ آنے والے ٹائم میں اور دس بیس پچاس سال میں تو یہ سب ختم ہوئی جائے گا یہاں بھی شاید گھر ہوں گے وہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ انگل جی ماننی رہے ہیں بچوں کو پیدا رکھا انہوں نے باہر باقی بہت شددت سے لگے ہوئے یہ بہت شددت سے بچے بیچارے مایوس ہیں چہرے سے اور یہ پوری شددت سے لگے ہوئے good you are making video for instagram it's live it's live okay بچوں کے چہرے ہوئے okay good بلیاں وہ ہوتے ہیں بھائی یہاں پر اور سارے بلیاں انڈین جیسی ہیں جیسے اپنے انڈیا میں بلی ہوتی ہے ویسی بلیاں دیکھیں گے یہ ایک ٹوٹا ہوا گھر یہاں پر دکھ رہا ہے اور دیکھو اندر انہوں نے ٹائل سے پینٹنگ منا رکھی ہیں ساری کافی پرانا ہوگا دو سو ڈا ہی سو سال تو ہوگا کم سے کم پرانا اور اس ٹائم بھی شاید یہ ٹائلیں چلتی تھی سجاور تو ہمیشہ سے گھروں کی رہی ہے اور آج یہ پرانی جگہ لگ رہی ہے کافی لیکن کسی جمعانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت رہی ہوگی کیونکہ پیچھے دیکھیں گے تو سارا میڈیٹرینین سی آپ کو دیکھے گا اور بھائی یہاں نیچے یہ جو چوڑی والی گلی ہے یہاں پر تو جرور ہمید لوگ ہی رہتے ہوں گے ایک یہ ریسٹورنٹ تھا یہ بھی ہے آج بند کیونکہ یہ فرائیڈ ہے اور یہاں سے بہت خوبصورت نظارہ دکھتا ہے الڈیر شہر کا نیچے کوسٹ کا اور وہ جو آپ کو بگ موسک دکھ رہی ہے یہ ہے الڈیر کی بگ موسک اور یہ جو منارت دکھ رہی ہے آپ کو یہ ورلڈ میں کسی بھی موسک کی سب سے اونچی منارت ہے یہ ہے یہاں پر ایک مسجد کہیں کہیں ایریاں یہ بہت ساف ستھ رہا ہے بہت خوبصورت ہے کہیں بہت زیادہ اولڈ تھا برانہ تھا ٹوٹا فٹا تھا یہ بھائی پیاہو لگے جگہاں جگہاں بھائی نہیں بھائی پیاہو لگے جگہاں 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 بھی یہ چوک آتے ہیں تو ایسی کچھ پینٹنگز ملتی ہیں اور یہاں پر پینٹنگ ہے فری پیلسطین کی تو بھائی میں کبھی فلسطین تو گیا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ کچھ فلسطین بھی ایسا ہوگا آپ میں سے بھائی کوئی گیا ہو جس نے دیکھا ہو تو بتانا بھائی فلسطین کا کہ کچھ ایسا ہی ہے یا کچھ لگے شکران شکران باقی بھائی یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور فلسطین کے بھی جو لوگ ملے ہیں مجھے آز تک بار وہ بھی بہت اچھے ہیں جورڈن میں ہمیں بہت سارے لوگ ملے تھے فلسطین کے اور وہ بہت اچھے سے مل رہے تھے سیریا میں ملتے ہیں کافی جگہ مل جاتے ہیں تو بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھی بھائی کسبا میں یہ ہے ایک بہت بہت بیزی کافی شاپ جہاں پر چل رہے ہیں بھائی پتھے اور پتھے کھیلنے والے آپ کو پتھیاں کتنا بیزی ہوتے ہیں ابھی بیٹھے ہم اس خوبصورت سی جگہ پہ جو کی ایک فرینچ ارکیٹیکچر ہے اور اس وجہ سے لوگ جو باہر سے آتے ہیں کبھی کبھی اس کو پیریس کی سنگیا دیتے ہیں کہ جیسے یہ پیریس جیسا دیکھتا ہے اور یہس یہ فرینچ دوارہ بنایا گیا تھا اس لئے تھوڑی تھوڑی پیریس کی لک آتی ہے اس ایریا میں بیٹھ کے اور یہاں پر کافی کلچر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت زیادہ ہے کافی ٹی اور شگریٹ مطلب ایک کافی کو یہ تنی دیر پی سکتے ہیں جتنے میں ہمارے مہا پر ادھا ختم کردے بندہ بھائی اگر کبھی آپ یہاں آ جائیں اور کافی پینیوں تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ کافی وید ملک تو آپ کو یہ ایسی کافی دیں گے نہیں تو کافی کا مطلب تو یہاں پر ان کی ایک سٹائل کی کافی ہوتے ہیں بلیک کافی وہ ہی ملے گی کپیچینو لاتے لوٹے وہ کچھ نہ ملے گا آپ کو تو کافی وید ملک ہمارے سٹائل میں مل ستی ہے جو بلیک کافی ہے جو ان کی کافی ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے ٹی کافی کروسا ہم نے لے لیا اور اس بڑیا سے ریسٹرون میں بیٹھ کے کیفے میں بیٹھ کے جو بل آیا ہے وہ آیا ہے بھائی صرف ایک سو بیس تیس روپے کے آس پاس بھارتی ہے تو سستہ ہے بڑیا ہے یہاں پر بہت اچھی کافی تھی اور کافی دیر ہم بیٹھے رہے سو بھائی ہم بیٹھتے اس کیفے پہ اور یہ ہے سٹی سینٹر میں اوڑ کسبہ وغیرہ سب یہی ہیں یہ پیریج جیسی جگہ اور اگر آپ کو رہنا ہے الگیریا میں آکے تو بھائی یہ سینٹر پلیس ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کرنسی کی بات کرتا ہوں تو کرنسی ایکسچینج یہاں پر بینک وغیرہ میں اتنا نہیں ہوتا آپ کو یہاں پر کرنسی ایکسچینج والے بھی مل جائیں گے جیسے یہاں پر آپ آوگے تو کھڑے ہوئے ہوں گے بہت سارے لڑکے اور کچھ بھی مطلب چیٹنگ نہیں کرتے تو بلیک مارکٹ میں جو کرنسی آپ لیں گے وہ آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے میں بھائی ایکسچین اور 1000 usd دینار میں آپ کو اپنی باشا میں بتا دیتا ہوں جو ہمیں ملے ہیں ہمیں ملے ہیں 50 يورو کے یہاں پر 11500 ملاحب اہاں بھارتیہ ایک روپے کے یہاں پر ڈھائی الگیرین دینار مل رہے ہیں موٹی موٹی بات اتنی ہے بس تو بھائی ابھی آگی تھی بھرسات اور ہم رک گئے تھے سیٹی سینٹر میں ہی اور ہم نے کچھ کھانا کھایا یہاں پر گرل چکن کا پور فیشن ہے تو گرل چکن اور سائلٹ میں نے کھائی اور بھائی نے اپنا خانہ کھایا اور ہم جا رہے ہیں ابھی میٹرو پہ الگیرز میٹرو بھی دیکھیں گے اور پھر آگے ہم یہاں کا ایک مین tracking یہ گرانڈ پورسٹ والا ایریا وہ دے گے تو دوستو یہاں ہے تک ہمارے بھائی ٥ڈا سے بھی discutcra劈 ہمارے بھائی ہر رہے ہیں رہے ہیں ٹوڑے ہرام ہاں؟ ٹوڑے ہرام ہاں؟ نماز آج بھائی نے کوئی لڑکی نہیں چھڑی ہے نہیں تو کوئی چھوڑی نہیں پراچ چھڑی نہیں تو بھائی ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے مشینز لگی ہیں اور سلیکٹ یور لینگویج پہ اگر آپ انگلیش کریں گے تو آئی جائے گی اور دو ٹکٹ لے رہے ہیں تو مشین پہ بھائی یہاں پر آپشنز ہیں انگلیش کے عربی کے دو تین اور لینگویج ہیں ان کے اور ہم لینے لگے ہیں ٹکٹ بھائی نے ڈالے ہیں لگ بک بھارتی ہے چالیس روپے تو بھائی یہ ٹکٹ ہم نے لے لی لب بیس روپے کی ٹکٹ ہے اور ایک اسٹیشن پہ جانا ہم نے بیس روپے کی تو مہنگی ہے اپنی میٹرو پہ سستی ہوگی شاید انگلیش میٹرو والا سین ہے یہ میٹرو بھائی انگلیش میں بھی لکھا ہے اور آرابک میں لکھا ہے بھائی یہ مہنگی ہے 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 بھائی کے ساتھ سے آٹھ سال ہو گئے ہیں لیکن بہت ساتھ سوتھرا یہ ہمارا ستیشن ہے جہاں سے ہم مہنگی ہے مہنگی ہے مہنگی ہے اب ایک آنے والی ہے اور پھر بندہ دیں ایک سٹاپ کے باد ہی ہم اتر گئے ہیں خوبصورت میٹرو آپ نے دیکھی لی ہوگی اندر سے خوبصورت سٹیشن تو بھائی اگر آپ کی ٹکٹ کھو بھی جائے تو آپ دھائریک باہر آ سکتے ہیں کافی جگہ ہوتا ہے کہ باد میں بھی ٹکٹ ڈالنی ہوتی ہیں اور کافی جگہ ہوتا ہے آپ بس اینٹری میں ٹکٹ ڈالی اور ایکزٹ میں آپ کو کچھ مہین لگانا تو یہاں بھی کچھ مہین لگانا ایکزٹ میں سیدھا ایکزٹ ہو گیا میٹرو سے نکل کے ہم آئیں اس خوبصورت جگہ پہ جس کو کہتے ہیں گرینڈ پوسٹ یہ گرینڈ پوسٹ آفیس بیلڈنگ ہے جو سامنے آپ کو یہ والی دکھ رہی ہے اور یہ ایک لینڈ مارک ہے یہاں کا الگیرز کا اور یہ جو ایریا ہے نا بھائی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مطلب کہیں افریکن کنٹری کا کسی کا ایریا یہ بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پیلس میں کھڑے گا اور بہت سے لوگ پوسٹیں کہ بھائی صاحب کیسے ڈائیٹ فولو ہوتی ہے بار بار میں بتاتا ہوں کہ جب ایسی مٹھائیاں سامنے آ جاتی ہیں نا آپ کے تو آپ ڈائیٹ فولو نہیں کر سکتے اگر شاید میں ٹرائبلنگ نہ کر رہا ہوتا نا تو میں نیشنل میں چیمپئن بن گیا ہوتا ڈیڈ لیف ماسٹر کٹیگری میں اور اس آئی لاؤو ایل جیئرز کے سائن کے ساتھ ہم گتم کرتے ہیں اپنی یہ ویڈیو آج مجھے کی یہ ازادت ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں نمستے شکریہ جائن